کریکٹ ٹیم کی نئی ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوش شامدید کہتے ہیں دوستو قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ویکٹ کیپر بیٹر سرفراز احمد کی ایک بار پھر ٹیم میں شمولیت کے لیے آوازیں اٹنا شروع ہو گئی ہیں تو اس پر آپ لوگ بھی سوچ رہوں گے کہ کیا واقعی باب اور عظم کی جگہ سرفراز احمد کو کپتان بنایا جائے گا آج کے اس ویڈیو کے اندر تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں مگر ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے تمام لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اندر تک لازمی بات کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا دوستو میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایشہ کپ میں قومی ٹیم کی خراب پرفارمس کو دیکھتے ہوئے اطلاع سامنے آتی ہیں کہ ویکٹ کیپر بیٹر اور سابق کپتان سرفراز احمد کو بھارت میں شیڈول ورلڈ کپ کے لئے اسکوارڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے لیکن تاہل ابھی تک سرفراز احمد کو کپتان بنانے کے متعلق کوئی خبر گردش نہیں کر رہی دوستو سابق کپتان سرفراز احمد نے سال دوہزار اکیس میں جنوبی افریقہ خلاف آخری مرتبہ ونڈے انٹرنیشنل مائچ کھیلا تھا تاہم وہ ڈومیسٹک سرکیٹ میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں نوجوان بیٹر محمد حریس کو اشاکہ میں موقع دیا گیا تاہم وہ پرفارم کرنے میں ناکام رہے دوسری جانب ریپورٹس میں کہا گیا کہ قومی ٹیم کی منیجمنٹ کوچ کپتان سرفراز احمد کی ٹیم میں شاملیات کے حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں واضح رہے کہ بھارت میں شیڈول ورلڈ کپ کے لئے آئی سی سی کی طرف سے بورڈز کو اٹھائی ستمبر تک سکوارڈ کا اعلان کرنے اور تبدیلی کا واقع دیا گیا ہے ایشیا کا میں قومی ٹیم کو بھارت کے آتھو دو سو اٹھائیس رنز اور سیلنکا سے دو وکٹوں سے شکاست ہوئی تھی جس کے باعث بابورال ایون فینل کے لئے کوالیفائی کرنے میں ناکام رہی سرفراز احمد پاکستان کی نمہندگی کرتے ہوئے ایک سو سترہ ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیل رکھے ہیں جس میں انہوں نے 374 کی عوصہ سے 2315 رنز بنائے تھے دوستو آپ سرفراز احمد کی متعلق آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار لازمی دینا ہے کیونکہ ورلڈ کاب میں سرفراز احمد کی جگہ بنتی ہے یا نہیں پرنز اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کی جگہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ